اپنی بات کہتے ہیں رکے نہیں بلکہ نکلتے چلے گئے تھے وہاں سب کو شاکڑ چھوڑ کر وہ کمرے میں دا ہوا تمہمہ حالی نیزو سے شات کو گریتی اس کی موجود کی محسوس کرتے تیزی سے اٹھنے لگی لیکن اس سے پہلے ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا اس سے پکڑ چکا تھا آرام سے جان وہ پیار سے کہتا ہے اسے بٹھاتے اپنی سینے میں چھپا گیا اس کا سہارا ملتے وہ پور پھر کے رو دی وہ جو خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھے اس کا سینہ ملتے اپنے سارا گوبار اس میں اتارنے لگی ہاں وہ مضبوط ہی انہیں کسی باپنی کمزوری ظاہر نہیں ہونے دی تھی پر یہ شخص تو اس کا محرم تھا اس کا لباد پھر اس سے کیسا بردہ دونوں کا غم بھی دوسان چاہتا ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ہمسہ پڑتے زین میں آپ کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکی انہیں نیلی نم آنکھوں سے زین کو دکھا نہیں میری جان اللہ تعالیٰ کی امانت اس نے واپس لے لی پر تمہیں پھر سے توفے کی صورت میں دے دیا یو اور مائی پراؤل اسے خود میں سمیرتے اس نے پیار سے سمجھانے لگا تمہیں جان ہماری تمہیں میرا عشق میرا سکون میری دعا کا پہلا نام تمہاری زندگی میری لئے ہدا کا دیا توفہ ہے وہ شدہ سے کہتا اسے خود میں بینج گیا تھا وہ نے زین کو سب کچھ بتا دیا بس نور کا پارٹ سکپ کر کے کیونکہ وہ نہیں چاہ دی تھی اس کی بے کفی پاہ بس سے غلط سمجھنے لگے زین کو خود بے گوسایا وہ ارہم جازانی کو پندکی سے ہندل کرنا چاہتا تھا اس لئے اسے جاننے کے لئے اسے فیملی تعلقات بنایا تھے پر اسے نہیں پتا تھا کہ وہ غلیز آدمی اس کی بیوی تک پہن جائے گا اپنی ایک لفت پڑھائی پر اسے ساتھ گوسایا تھا کہ کاش وارہم کو پہلے اسے سب سے نکال دیتا پر جو اللہ کو منظور ہو ایک ہفتہ جہاں گزارنے کے بعد وہ اسے حویلی لیا ہے اسے ایک ہفتے میں وہ اسے کافی ہاتھ تک سمال چکا تھا حویلی میں تو سب بھی سن ہو گئے تھے یہاں بس ان کا آہرون کے گھر کی پہلی ہوشی تھی پر زین ساتھی سے فون پا کہہ دیا تھا مہماز ہے اس کا ذکر نہ کیا جائے اور کسی نے کیا بھی نہیں کیونکہ سب سے بڑا نقصان اس کا اپنا ہوا تھا اس کا درد سب سے زیادہ تھا پھر سے کہہ کا مزید تکلیف دینے کی کیا دکھ سب اسے اچھے سے مل رہے تھے وہیں نور کے لیے سب کو بڑا لگا تھا کیونکہ اسے رحم و یزدانی کو سوچنا شروع کر دیا تھا پر ایک بار پھر اس کا ذکر ٹوٹا تھا پر وہ مہماز سے شرمندہ تھی انہیں بہت رو رو کا معافی مانگی تھی انہیں جانی ان جانی میں ایک بار پھر مہماز کو تکلیف دے دی تھی در حقیقت تو وہ ارہم کے ہاتھوں بے کف بن گئے تھی جو اس کے جذبات سے کھیل رہا تھا مہماز نے اسے معاف کر لیا تھا ایک تو وہ شرمندہ تھی دوسرا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا تھا اب نفرت اور بدلے میں کچھ نہیں رکھا تھا آہستہ آہستہ گزید وقت کے ساتھ گھر کا محول بدل گیا تھا کیونکہ شادی کا سیدھے شروع ہو گیا تھا وہیں دو خوش حبریاں تھی وہ تھی حرائمہ کی بکنانسی جس نے حویلی کی فضاء ہوشگوار کار لی تھی دوسری طرف ایبہ کے طرف سے گرنیو تھی وہ تو یقین ہی نہیں کا بار ہی تھی اس کے لئے سب معزہ تھا جس کی زندگی میں ہو گیا تھا سمیر نے زین سے نور کے لیے بات کی تھی وہ سب جانتے ہوئے نور کو اپنانا چاہتا تھا کیونکہ وہ نور سے واقعی پیار کرنے لگا تھا وہ زین کو اس پر آنکھ بند کر کے بروسہ تھا وہیں دعا حادی زہیب عشاء کی بشادی کی ڈیلٹ فکس ہو گئے تھی حویلی والے مان گئے تھے مانتے بھی کیوں نہ کیونکہ وہ کسی اور کی بیٹی کے بد دعا لیتے نور کی شادی کا ہر فنکشن حویلی میں بہت دومدام سے ہو گا تھا اور زین نے بائی کی تہاں سے قرآن کے سائے میں رقصت کیا تھا وہ اس وقت سمیر کے کمعے میں گھبرائی سے باتھی تھی سمیر نے آتے ہی اپنی بات سے اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی میں آپ کا ماضی جانتا ہوں پہ بس ایک بات کہوں گا آپ سے آج کے بعد ہمارے درمیان کوئی ماضی نہیں آئے گا بس ہمارا مستقبل ہوگا اور یہ حال جو آپ کے ساتھ ہے میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں بلے میں محبت نہ صحیح بس تا عمر کی وفاداری چاہتا ہوں دیکھیں گی نہ اس کی باپ پر نور نسبات میں سرحلائے تو سمیر نے آگے بھرک اور اس کے ماتھے پر محبت کی پہلی مہت سبت کی مائیوں کی رات بلیک جینز پر بلیک شرز پر بلیک ہوڑی سے ہود کو کور کیے وہ آہستہ آہستہ ہسپٹل کے دی آئی پی ایریے میں جا رہا تھا وہیں کھڑے چاکو چومند گارڈز کو اس نے بڑے خوشار سے بے ہوشی کا انجکشن دیا تھا روح میں انٹر ہوتے نظر پیٹ پار لیٹے وجود پر گئے تو شاہد درگ آنکھوں میں ہون اترا تھا سامنے لیڑا شخص اس کے خوشیوں کا قاتل تھا چاکو نکال کے آہستہ اس کے چھے پر پھیڑنے لگا مسرسل بیچانی محسوس کرتے سامنے لیٹے وجود کی آنکھ کل کے پر سامنے ہودی والی شخص کو دیکھ کر اس کے حلق میں کانٹے چپتے محسوس ہوئے کا کون اٹکتے اٹکتے پوچھا چاہ پر مسرسل چاکو کی حرکت محسوس کر کے اس کا دماغ چل ہو رہا تھا وجود میں جیسے چونٹیاں رینگ رہی ہوں تیری موت گمبیر لہج میں کہتا وہ مقابل کے ہوش اڑا گیا تھا اپنے وجود میں کوئی حرکت محسوس نہ ہی وہ آواز نے ساتھ چھوڑ دیا تو وہ تیز دیس نفی میں سارا حلانے لگا میری خوشیاں چینے مجھ سے تیر وجہ سے میری بیوی کے اتنے آنسوں بہگے ویسے تو تھا ہی قاتل ذاتی معصوم لڑکیوں کو نشانے بنانے ملے لکی یہ ستزا جو تجھے ملے گی یہ زین شاہ کی بیوی کو تکلیف دینے کی ہوگی بہشتنا خموشی اور اس پاک گونٹی اس کے بحیث سے برپور آواز اور ہماری جزدانی کا پورا وجود ہو اسے کام رہتا پر آج سامنے والا بے صفاق ہو گیا تھا زین نے سب سے پہلے اس کی زبان باہر نکال کر چاکو سے کارڈی وہ در سے بلبلا اٹھا تھا یہ سزا ہے میری بیوی کے باہر میں گھٹی الفاظ نکالنے کی آہیں صبح ہی وہ اس روم کی ساری ریکارڈنگ دیکھ چکا تھا نور پر اسے بہت غصائی پر مہمہ کے چھپانے کی وجہ سے وہ اس طرف سے ہموش ہو گیا تو اس کا ہاتھ پکڑا انہی ہاتھوں سے تنہیں میری بیوی پر گولے چلائی تھی نا یہ انگلیاں تھی جس سے ٹریکر دبایا تھا نا زین کے لفظ اسے ڈرارہے تھے وہ نفی میں سرحلا رہتا پر وقت ہاں سے نکل چکا تھا زین نے بڑھ کر افتاری سے تین انگلیوں کے نحن اکھار دیا تکیر کے شدہ سے اس کے آنسوں بہن نکلے اور آواز تو کہیں کھو گئی تھی اب باری آتی ہے اس سے سزا گے جو تُو نے ان معصوم لڑکیوں کے ساتھ گیا تجھے ذرا افسوس نہیں آیا نا ان معصوموں کے وجود کو نوچتے ہوئے اب تجھے احساس ہوگا درد کا شدہ سے مجھے کہیں سے حبر ملی تھی کہ ایک لڑکی نے تجھے انکار کیا تو تُو نے اس پر ایسیڈ پھنکوا دیا تھا نا زین کی اواپہ اسے اپنا ایک اور گناہ یاد آیا وہ ذرا اور حراسہ نگاہوں سے زین وہ تو دیکھ رہا تھا جو بنا اسے سمجھنے کا موقع دیا اس کے لیفٹ فیز با ہاتھ میں موجود شیشی پھینک چکا تھا وہ یہی اور ہم کی بس ہوئی تھی دیل نے اب جاکہ اس لڑکی کا درد محسوس کیا جو تکلیف اور درد اسے شہریتی بڑھتا پر وہ وقت کا فیرون بنا بیٹھا تھا پھول گیا تھا اپنے رب کے انصاف کو زین اپنا کام کرتے باہر نکل گیا ساتھی باہر کے گارڈ کو سیکنر دے دیا کہ وہ اندر جا کر چک کرے شباب شہاب جزدان نے اپنے بیٹی کی حالے پر ترپ گئے تھے وہ بچ گیا تھا لیکن موت جیسے زندگی اس کا مقدر بان گئے تھی پر انجانے میں اب اس نے کب ریکاور کرنا تھا پر اس سبق نے اسے دوسروں کا احساس ضرور سکھا دیا تھا فاتح اور ابراہم نے اپنی اپنی بیویوں کو ہتھیلی کا شالہ بنایا ہوا تھا شادی کے ٹائم بھی انہیں اپنی ہیل پہنے کی ہوائش مانی پڑی تھی کیونکہ انہیں پرمیشن نہیں ملی تھی جب بھی ان کا مپھولہ ہوا تھا ایبا کی تو حالیں بڑی ہو گئی تھی فاتح سے نظر فاتح اسے نظر سے اوجل ہی نہیں ہونے دیتا تھا اس کی ساری شرارتیں بان ہو گئی تھی وہی مہمہ لہلہاتی چہہ چہہتی ہر جگہ گھومنی تھی اور ان دنوں کا دل کلس رہا تھا شادی نہ انجوائے کرنے پر بلیک کلر کی چھوٹی شرپ پر بلیک کلر کا لہنگا اور اس پر اورنج رنگ کا کامدار دوبارتا کرنے پر لے رکھا تھا ساتھ بلیک کلر کی پہنے چہہ پر لائٹ سام ریک اپ اور اورنج پھولوں کا زیور پہنے وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی آج تو انہوں نے خوب حالہ گولہ کیا تھا آدھی راہ تک ناج کانے کا محول چلتا رہا تھا زین بیچ میں ہی کہیں چلا گیا تھا پہلے لڑکیاں ڈانس کریں گی پھر لڑکے ہادی کے کہنے بعد سام نے ہاں میں سارہ لائے مہمہ اور رامہ نے لانگ دی میں لائچ لائچی پر ڈانس کر کے خوب رونک لگائے تھی ایبا مہمہ موں کے ڈیزائن بناتے ہیں انہیں دیکھ رہی تھی اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی اور ساتھ ہی دلہنے مہنی بڑے ہاتھوں کو پھلائے پھلائے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی ایشہ جہاں نہیں تھی کیونکہ اس کی ساری رسمیں حویلی کے در سے ہوئی تھی اور حویلی کے اصولوں کو مدر نظر رکھتے ہیں انہوں نے اسے نہ بلایا اور سب نے خوب شکل مچائے وہ لوگ فارم ہاؤس میں رکی ہوئے تھے جہاں ان کی کزن وغیرہ بھی تھے سارے بڑے اوپر کے کمرے میں تھے جبکہ یونگ پارٹی انہیں اپنی محول گارڈن میں سجائی ہوئی تھی اب لڑکوں کی باری آئیتو سارے لڑکوں نے ساتھ ملکا خوب دمال مچائے جس پہادی یعنی کے دلہ صاحب ایچ پیش تھے رات کے پہل سب اپنے کمرے میں آرام کی گھر سے چلے گئے تھے کیونکہ کھل باراتی اور لڑکیوں کو گلو بھی چاہیے تھا زین رات کو واپس کمرے میں نہیں آتے جب بھی بنا چینج کیے وہ ویسے ہی لیٹے ہوئی اس کا انتظار کرنے لگی پیر اس کے نیچے لڑک رہے تھے زین کمرے میں بنا ادھے ادھے کے واشنوں میں بند ہو گیا تھوڑے دیر میں انہا کے وہ گریٹ ٹوزر میں شرلیٹس پہر آیا اور شیشے میں کھڑا باہر شیشے میں کھڑا بال ساف کرنے لگا ہلکا ہلکا پانی کا کتا اس کے چرے پر گر رہا تھا شیشے سے اس کی انتظار اس کی بیوی کے آڑے تیچھے لیٹے وجود پر تھی اسے دے کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اس کا انتظار کارڑھی تھی وہ مضبوط کنم لیتا ہے اس تک آیا ہے اس کے نازک پیر کو پر گیا دوبٹہ پین سے کندے پر لٹکایا گیا تھا اس کی اتنی لاپرواہی فزین کو غصہ بھی آئے کر جا کے وہ اسے نین میں چوب بھی سکتا تھا مہرام سے دوبٹہ اس کے وجود سے جدہ کر کے کارنر پڑکا اور جولی اتارنے لے گا کیونکہ مہترمہ نے کچھ اتارنے کی ذہمہ نہیں کی تھی اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے اس نے مندی مندی آنکھیں کولی وہ باز چوریاں اتار رہا تھا پھر اٹام سے باریک پائل اتاری اور اس کے نازک پیرو کو ہلکا سازوما تو وہ جر سے اٹھ کے بار گئی زیند یہ نہیں اس نے آئیسہ سے کہا تو زیند کے لاپرواہی اس کا باتیں کرو مجھ سے یہ سب چھوڑو میرا انتظاہ کرتے تو اس کا دہان ہر اتار سے بٹکا کا اپنی طرف مبزور کروا جکا تھا کیا کر کے آ رہے ہیں اس نے آنکھیں چھوڑی کر کے پوچھا تو زیند کے موسکر گہری ہوئی وہ اس کا ہر انداز پہچان دی تھی نور پہ اور جانب تم اپنے معصوم شہ پہ شک کر رہی ہو پھر بیر پر لٹا دے خود اس پہ جھکتے ہیں دہائی معصومیں سبولہ کچھ در پہلے والے صفاقیت کہیں بھی نہیں تھی چہر پہ معصوم اور آپ نہ کریں موسکر صاحب مجھے معصوم لفظ پہ ضرور شک ہو رہا ہے اسی کا جملہ اسے دھٹانے پہ وہ اتراتے ہوئے اسے دیکھنے لگے تو وہاں سیا چھوڑو یہ بتاؤں میرا انتظار کیوں کر رہی تھی سب بتاؤں گی پہلے یہ بتا یہ کیا کر کے آ رہے ہیں اتنا تو جان کی تک کچھ ہے اور آپ وہ سنے بغیر رہتی نہیں اس لئے بتانے ضروری تھا اپنے بچے کے قاتل کو سزا دے کر آ رہا اس کے ماتھے سے ماتھا ٹھکا ہے وہ باری لہجے میں سارگوشی کرتا بولا تو میں ہمانے حیرانے سے اسے دکھا کیا اور ہم جزانی زندہ تھا پر کیسے میں نے ہوتا وہ آگے بول نہیں بھائی ہاں کیونکہ دنیا میں چند پر چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل لیفٹ کی جگہ رائٹ پر ہوتا ہے اور ہم بھی انہی لوگوں میں سے تھا جب ریکاور لوگوں میں وہ نہیں ملا تو وہ نہیں ملا تو مجھے جگین ہو گیا شہاب جزانی اسے بچا کے لے گیا ہے پر مجھ سے نہیں بچا سکا اس کے ذکر پر زین کے چھوہ بھائی ایک بار پھر ساحتی دار آئے تھے اور سب بھی یاد آتے ہیں مہمہ کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہن نکلے رونا نہیں آپ بریو لیڈی لبو سے اس کے آنسو چونتے اسے خود میں بینچ دیا زہیب اور حالی کے شادی کی ڈرس سیم تھے دونوں کو ایک ہی دن حل دی لگائی گئی تھی وہی مہمہ دونوں فانکشن میں بارات والے دن لڑکو والوں کے طرف سے جبکہ ولیمے والے دن لڑکیوں والوں کے طرف سے شامل ہوئی تھی اس کے بقول اسے دونوں فانکشن میں فول وی آئی پی پروٹوکول چاہیے جو سے ملا بھی تھا زین تو اسے خوش ہوتے دے کی خوش ہو گیا تھا بارات کے ٹائم دونوں ان کو پہلے سٹیر پر بٹھا دیا گیا تھا دونوں اپنے اپنے سٹیر پر بٹھے اپنے اپنے مہرم کا انتظار کاری تھی کیونکہ نکاح ان کا مائیوں والے دن ہو گیا تھا ایچھا ڈیپ ریٹ کلر کے لہنگ میں ڈارک برائیڈل میک اپنے لگ جانے کی حالتہ ہوپسور لگ رہی تھی وہیں دوبا بار سفیت رنگ میں اپسر جیسا روپ چڑھا تھا باکہ سب لڑکیوں نیتھیم سر کر کے ڈیفرنٹ کلر کے فاک پہنے تھے مہمہ میرون رنگی راک میں ڈارک سموکی میک اپس میں اس دین کی پوری توجہ حد میں مبزور کروا چکی تھی جو پوری تہاں سے اس کی صرف اس کی تعمت وجہ تھا جو حد میں بلیک ٹیکس آرڈر میں خوص نگاہ دے ہوتا معلوم ہو رہا تھا نظریں اس بی بی پرسی جو اس اگنور کی ہوئے تھی پر وہ رات کو حساب چکتا کرنے کا سو چکا تھا فانکشن کے دوران اچانک سے ہاں حال کی لائٹ پوچی اور فاکس مین گلڈ پر ہوا جہاں سے دونوں دلہا انٹر ہوئے تھے یہ آئیڈیا حادی کا تھا جس میں وہ ہمارے شریف سے زوہیب کو بھی شامل کر چکا تھا دونوں ہی بلیک رنگ کی شربان میں کیامرڈا رہا تھے ساری لڑکیوں کی حساب بڑی نظروں دلہنوں پاٹی کی تھی آہستہ ان دونوں نے پیروں سے سٹیپس لینا شروع کیا جن کا روح سٹیج کی جانب تھا پر پیچھے تھی ڈی جئے نے سپیکر آن کیا تھا وہ ہی حال میں سب کی سیٹیو کی آوازیں گونجی تھی ان کے پیچھے باقی لڑکے بھی آ کر سٹیپس لینے لگے تھے سوائے زین کے جو ایک سیٹ پہ کڑا مسکاہ تھی نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا دونوں کے ڈانس سٹیپس اتنے پر فیکٹ تھے کہ سب کی ستائشی بڑی نظریں ان پر ٹکی تھی دونوں نے بقائدہ ماتپا پندیا کا اشارہ کیا تو سب کی چہروں پر مسکاہ بکھڑ گی دونوں کے رکھتے سٹیپس کے ساتھ گانا بند ہوا تھا اور حال کے لائر آن ہوئی تھی ساتھ ہی حال میں تالیوں اور سیٹیوں کا شور گونجا تھا دونوں پوری شان سے اپنی اپنی دلہنوں کے ساتھ جا کر براجبان ہو گئے تو وہیں اچھے سے فوٹو شوٹ رکھانے کے بعد فانکشن احتتام کو پہنچا تھا عیشہ کو ابراہم نے بہن کی طرح رخصت کیا تھا وہیں دعا کے کلوتے ہونے کی وجہ سے فاتح نے بھائی کا فرض آگے تھا حادی کی تو دو بہنیں ساری رسمیں کڑھے تھی وہیں سالی والی رسم مہم نے بکی تھی وہیں اپنی اصلی شرارتی مور میں آگا ساری فانکشن میں سب نیہوب انجوائے تھا مہم نے ولی میں والے دن بلیک کلر کی ساری پہنی تھی جس پر اس کا ہوب سر سرپا بہت پیارہ لگ رہا تھا اس پر اس کے کلے اس کے بال پر اس پر بکھرے ہوئے تھے ہیوی ڈارک میک اپ کیا وہ زین کا دل درکار رہی تھی وہ تو بس کمرے میں جانے کا انتظار کر رہا تھا اس سے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر جولی اتارتے تھے کہ زین دیزی سے اس کے پاس پہنچا نہیں مادہ مازلیں آج آپ کو کسی زحمت کی ضرور نہیں ان سب کے لئے حدم ہے نا وہ بوچل ہے جو میں کہتا مہمہ کے خوش شروع گیا تھا زین ہلکی سرگوشی زین کی جان آج کچھ نہیں آج بس میں اور تم نہیں ہم اسے مزید بولنے کا موقع نہیں دیا تھا زین کے لبو نے دعا آئی کانٹ پلی تم صرف میری ہو اب حادی کی ایکسائٹڈ پر دعا مسکرائی کہنا ہی وہ اس کے نزدیک روز پر اسے پرمیشن مانگ رہا تھا نو میں پہلے مو دکھائی وہ ہاتھ آگے کی ایک آداز پولی اس مو کے لئے مو دکھائی حادی کی باپا دعا نے اسے کوہنی ماری آج ظالم عورت مزا کر رہا تھا وہ دان پیس نے بولا عورت نہیں ہوں میں عورت ہوگی تمہاری بیوی وہ غصے سے چیہی وہی تک کہہ رہا ہوں وہ چیہی تو آدھی حادی آج کی رات بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تھا یہ لئے جان پھر ایک بہت بیادہ سا ڈائمر بریسلر اس کے سامنے کی جس پر وہ مسکرائی سوہی میں نے اس دن تمہارے بیاد کو ٹھکرائے اس دن وہ کہنے لگی جب فاطحہ نے اس کے ہونٹو پا انگلی رکھ دی تھی کوئی پرانی بات نہیں اب نہ آنے والا کل سمارنا ہے جس میں تم ہوگی اور میں ہوں گی اور کوئی نہیں تم تو میرے خدا کا طوفہ میرے صبر کا پھال ہو میرے شکر کی انہائت ہو منت مانگی تھی تم سے شادی کے لئے نفل کی دو رکت پڑھوں گی میرے پڑھوں گی میرے ساتھ اس کے ہاتھ باہر پا عشاء نے درد سے اپنا ہاتھ رکھ دیا آنکھوں سے نمی جلکنے لگے تھی دل خدا کا شکر گزار ہوا تھا ایسا ہم سفر ملنے پر دونوں نے کھڑے ہو کر نفل ادا کیے تھے عشاء کی خواہش پوری ہو گئے تھے شوہر کی عمامت میں نماز پڑھنے کی پانچ سال بعد سب نے اپنے سبر کا پھر پا لیا تھا اللہ تعالیٰ پر بروسہ کرنے والے حالی ہاتھ نہیں رہتے مہمہ اور زین کی دو جھوڑما بیٹیاں جو کہ تین سال کی تھی عشاء زین شاہ اور میشار زین شاہ اور دونوں باپ کی لارلیاں تھی اس نے جیسا کہا تھا ویسا کر کے دکھایا تھا اس کی بے اپنا محبت کا گواہ ہر کوئی تھا وہ اپنی بیٹی کو سینے سے ہی لگائے رکھتا تھا وہ اپنے باپ کی شہزادیاں ہی تھی مہمہ کے گھر میں کم رہنے کے وجہ سے وہ دونوں باپ سے زیادہ ٹائر تھی وہی ماں کے بھی دل کا سکون تھی انہی شراردو سے حویلی میں رونک تھی ابراہم اور حرامہ کے دو بچے تھے ایک ساڑھے چار سال کا بیٹا زرغام شاہ اور دو سال کی بیٹی ہادیہ اور اب وہ تین منت پراغنر تھی اس کے دونوں بچے ماں کے تحاں سنجیدہ تھے ہادیہ دعا کا ایک چار سال کا شہزادہ سادیہ تھا جو باپ کے تحاں ہی دعا کے ناک میں دم کر کے رکھتا تھا وہ بیچاری تو دونوں سے تنگ آگئے تھی فاتح اور ای باپ اور یوں کو سلطان پر اللہ کے رحمت اور نعمت دونوں برسائی گئے تھی ان کی چار سال کی ایک بیٹی نرساشہ تھی اور ایک سال کے بیٹے سمید دونوں کے دوسرے کے لئے مکمل ہو چکے تھے فاتح ہمارکی لگری کمیلیٹ ہو گئے تھے اور اس نے ہاسپیٹر جوائن کر لیا تھا وہ ایک کامیاب ورکنگ مومن اور بہترین بیوی ایک ساتھ ماں بھی تھی ان کا ایک بیٹا تھا زوار امارچ کندر دادہ دادی پوپو سب کی جان تھا سمید اور نور کے تین بچے تھے چار سال کا بیٹا لی تین سال کی بیٹی سانیا اور ایک چار مہینے کی بیٹی مانیہ دونوں کے زندگی ایک دوسرے کی ہمراہی میں حسین تھی ایشاہ شادی کے پانچ سال بعد پراغنٹ ہوئی تھی اور پانچ سال میں اس نے ہر سانس میں اللہ کا شکر عدا کیا تھا کہ اسے زوہب جیسا شکر ملا تو انہیں کبھی اس سے اولاد کا شکر نہیں کیا تھا بلکہ ہمیشہ اسے خوش رکھا اور اب تو اسے ہلنے بھی نہیں دیتا جب گھر پہ ہوتا ہے کہ کام کا تو ملازمہ بھی رکھوا دیتی تاکہ ایشاہ کو کام نہ کرنا پڑے سب نے محبت سے سب کچھ پا لیا تھا محبت کا جیسا ہمیشہ غالب ہوتا ہے ہر بڑائی پا ہر نہ پڑا تھا پاپ اپنی دونوں بیٹی کو گھر میں اٹھائے گھر میں دہل ہوگا تو زرغام باگتے ہوئے آیا اسلام علیکم بڑے پاپا واللیکم سلام باباک جان اس کے دونوں گال چمتا بیٹیوں کا بھی بیٹی کو ملیچے اتارا دونوں نے فوراں گال آگے کر دیئے کہ بائی کو پیار گیا تو اب ہاں میں بیٹ کرو باری باری دونوں کو پیار کرتا اوپر کمرے کی طرف دیکھا اور کھڑا ہو گیا زرغام بہنوں کا حیاء رکھنا اسے ہندر تیتاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اب وہ دونوں اس ماسوم کی جان کھا رہی تھی اور وہ بیچہر اپنے بڑے پاپا کے پیار میں سب برداشت کر رہا تھا اور سب بچوں کو دیکھا لطف اندوس ہوئے تھے تو رونک تھی حویلی کی مہمہ کو بالکونی میں کھڑے دیکھ پیچھے ساکا اسے اپنے ہر سامنے لیا تھا وہ پیچھے گھوڑ کے دیکھ وہ دوبارہ سامنے دیکھنے لگے کہ کیا ہوا اس مانو بیلی کو اس کے گال چمتا پیار سے بلا تو نہیں ہونا چاہیے آپ کو اپنی بچوں سے فرصت نہیں ملتی میرے لئے تو وقت نہیں ناراض نہ ہو وہ میرے جان گے پورا وقت آپ کا ہوگا وہ کہہ تو رہا تھا پر جانتا تھا اپنی بات بات قائم نہیں رہ پائے گا کہنے دے اب بھی آپ کی بیٹی آ جائیں گے بابا بابا کرتے پھر میں کہاں ان میں مو بھلایا جو کہ ایک حقیقت ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو انکار نہیں کر سکتا بارکہ مہمہ کو بھی ناراض نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کا دعوت تھا کہ وہ بیگ بکت اپنی بیوی اور بیٹی کی محبت میں گرفتار ہے اکیم کچھ منٹ میں اس کی بیٹی آ سا پار تھی بابا ایشال کو آپ کے پاس رہنا ہے بابا میشال کو بھی آپ کے پاس رہنا ہے دونوں نے رٹو توتو کی طرح کا تو وہ دونوں حزی یہ وہ صوفر پر بیٹھا ایک تھائیپا دونوں کو بٹھا دیا تھا دوسرے تھائیپا مہمہ کو کھینج کا بٹھا تو ان دونوں کو اترتے ہوئے دیکھنے لگی بابا یہ تو میری جگہ ہے ایشال کی آنکھ دکھانے پر میشال نے جل سے کہا جو دوسرے تھا ہیپا بیٹھتی کہ مبادر اس کی ماں اس کی جگہ نہ لے لے یہ کسی کی جگہ نہیں آپ تینوں کی جگہ میرے دل میں ہیں وہ تینوں تو ہزار میں لیے بولا تو تینوں کھل کھلا دی اس کی کل کائنات اس کی محبت اس کی دنیا ساتھ ہی اور کیا چاہیے تھا آنکھیں بند کی زیان کے دل نے بکارا شکر الحمدللہ